ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس انفیکشن کے بارہ ہزار دو سو انچاس نئے معاملے سامنے آنے کے ساتھ ہی متاثرین کی کلتیدات بڑھ کر چار کروڑ تین تیس لاکھ تیس ہزار نو سو پینتالیس ہو گئی سہیت و خاندانی فلاو بہبود کی مرکزی وزارت نے یہاں کہا کہ صبح سات بچے تک ایک سو چھئیانوے کروڑ پینتالیس لاکھ کوویڈ بیکسین اب تک دی جا چکی ہیں ملک میں کورونا کے فال مریضوں کی تیداد اکیاسی ہزار چھس سو ستیاسی ہے ملک میں ایکٹیف کیسز کی شرح صفر اشاریہ انیس فیصد ہے روزانہ انفیکشن کی شرح تین اشاریہ چوریانوے فیصد ریکارڈ کی گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیرہ افراد کی موت ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی ملک میں اس وبا سے منیوالوں کی تیداد بڑھ کر مجموعی طور سے پانچ لاکھ چوبیس ہزار نو سو تین ہو گئی ملک میں کوویڈ نائنٹین سے ہونے والی امواد کی شرح ایک اشاریہ اکیس فیصد ہے مہاراشتر میں تیزی سے تبدیل ہو رہے سیاسی منظر نامے کے درمیان گورنر کوشیاری کے بعد وزیرالہ ادھف تھاکرے بھی کرونا سے متاثر پائے گئے ہیں جس کے بعد ورچول طریقے سے کابلہ کا جلاس منقض ہو رہا اور وزیرالہ ادھف تھاکرے اس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کر رہے دریسنا باقی رکن اسمبلی اور وزیر ایکنات شنڈین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں شیف سینہ اور آزاد قانون سازوں سمیت چھینیالیس ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے آسام کے وزیرالہ کی اہلیہ نے پی پی ای کٹس کیس میں منیش سسودیہ کے خلاف سو کروڑ روپے کا حد تک عزت کا مخدمہ دائر کیا ہے سویل جج گوٹ کا مروپ میٹرو گوہاتی میں دائر کیا ہے اس سے پہلے چارجن کو عام آدمی پارٹی کے لیڈر منیش سسودیہ نے الزام لگایا تھا کہ آسام حکومت نے وزیرالہ کی اہلیہ کی فرمو اور بیٹے کی بزنس پارٹنر کو اٹھے کے دیئے تھے انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پی پی کٹس مارکٹ کے نرخوں سے اوپر کے فراہمی کے لیے دی گئی تھی جب دوہزار بیس میں ملک میں کووڈ نائنٹین وبائی بیماری پھیل رہی تھی رینکی بھویان شرما کے وکیل پدم بھر نائک نے کہا ہے کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ کیس درج ہوگا اور وہ آگے بڑھیں گے مانیش سسودیہ با مخابلہ آسام سی ایم معاملہ کیا ہے ہیمنتہ بسوہ شرما نے پہلے کہا تھا کہ وہ عام آدمی پارٹی لیڈر کے الزامات کے بعد سسودیہ کے خلاف خانونی کاروائی شروع کریں گے اپنی وضاحت میں آسام کے وزرعالہ نے کہا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک سو سالوں میں بدترین وبائی مرز کا سامنا کر رہا تھا آسام کے پاس شاید ہی کوئی پی پی اکیٹس تھی میری بیوی نے آگے آنے کی حمد کی اور تقریباً پندرہ سو پی پی اکیٹس مفتتیا کی جان بچانے کیلئے حکومت کو خیمت ادا کرنا پڑی اس نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا پی پی اکیٹس کی فراہمی میں بے ذابطگیوں کے الزامات پر دمل ظاہر کرتے ہوئے شرما نے کہا ہے کہ پی پی اکیٹس حکومت کو توفے میں دی گئیں اور ان کی اہلیہ کی کمپنی نے اس کے لئے کوئی بل بھی نہیں لیا اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ اور پبلک سیکیورٹی کے وزیر عمر بارلیو نے ملک کی سلامتی کو بڑھانے کے لئے ایک مبینہ نیشنل گارڈ فورز بنانے کا اعلان کیا وزیراعظم کی دفتر نے دعویٰ کیا کہ نیشنل گارڈ اسرائیل کی داخل سلامتی اور اسرائیلی شہریوں کی ذاتی حفاظت کو مضبوط کرے گا نئی فورس بورڈر پولیس کے حصے کے طور پر کام کرے گی اور وہی متعدد علاقوں میں پریشانی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے قابل ہوگی گارڈ ریزرف یونٹس اور رضاکاروں پر مشتمل ہوگا ایک نئی سیکیورٹی فورس کی تشکیل بڑی حد تک مجرخی یرشلم سے متعدد فلسطینی خاندانوں کو بدخل کرنے کے اسرائیلی عدالت کے فیصلے پر مئی دوہزار اکیس میں فلسطینی فسادات کے دوران سیکھے گئے تلق ازباق سے متاثر ہے متعدد مخلوت یہودی عرب شہروں میں آبادیوں کے درمیان جھڑپے ہوئی جبکہ اسرائیلی پولیس خلفشار سے نمٹنے کے لیے تیار نہیں تھی کشیدگی میں زافے کے ساتھ ہی فلسطینی گروپوں نے مبینہ طور پر غزہ کی پٹی سے اسرائیلی سرزمین کی طرف چار ہزار سے زیادہ مزائل داخل جوابی کاروائی میں اسرائیلی فورس نے آپریشن گارڈین آف تی والز کے آغاز کرتے ہوئے غزہ کی پٹی میں ہماس کے متعدد دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا خوران پاک کی جنرل ایڈنسٹریشن کی نمائندگی کرنے والے ادارے برائے رہنمائی وہ ہدایت نے خوران پاک کی تباعت کے یہ شاہ فہد کامپلیکس سے خوران پاک کے نئے ایڈیشن کے ساتھ شلف اور علماریاں فرہم کی اور انہیں مسجد حرام کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ بیت اللہ میں آنے والے اللہ کے مہمان ان سے استفادہ کر سکیں مسجد حرام میں نمازی اور آزمین حج کے لیے صدارت آمہ برائے امور حرمین کی نمائندہ ایجنسی ہدایت وہ رہنمائی کی طرف سے خوران پاک کے اسی ہزار نسخیں تقسیم کی گئے خوران پاک کے یہ نسخیں مختلف سائز کی تیویس سو الواریوں میں رکھے گئے ہیں خوران اور کتب کی جنرل ایڈمیسٹریشن کے ڈائریکٹر جنرل آغازی بن فہد الزبیانی نے وظاہت کی کہ انتظامیہ نے نابینہ افراد کے لیے متعدد بریل خوران کے ساتھ خوران کے شلف اور علماریاں بھی فرہم کی ہیں اس کے علاوہ مسجد حرام میں انگریزی اردو اور انڈونیشنی زبانوں میں تراجم کے ساتھ بھی خوران پاک کے نسخیں رکھے گئے ہیں انہوں نے اس بات پر سوڑ دیا کہ بیت اللہ کے ظاہرین کو سہولت فرہم کرنے اور ان کا وقت اس کام میں لگانے کے لیے خوران پاک اور بریل خوران کے الفاظ کے ساتھ ساتھ آسان تشریحات پر مشتمل خوران پاک کی تفزار ایر بھی فرہم کی گئی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے